السلام علیکم زو ونزیرو ٹو میں لیسن نمبر فیفٹین ہے جو کہ ہائپوتیسز ایکسپیریمنٹ اور کنکلوجن کے بارے میں ہیں اس سے پہلے ہم اس ان کا ایک پارٹ ان ابزرویشن کو پڑھ چکے ہیں ہائپوتیسز کیا ہے ہائپوتیسز اس سے پہلے لکچر میں ہم نے ابزرویشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابزرویشن ہم نے یہ کہتا کہ انفارمیشن کا جمع کرنا ایک بیلجیگل پرابلم کے بارے میں اس کو ہم کہتے ہیں ابزرویشن اور اسی ابزرویشن کو دیکھ کر بیلجیگل پرابلم کے ریلیٹڈ کچھ پاسیبل جواب دینا انصر دینا اس عمل کو ہم ہائپوتیسز کہتے ہیں میں آپ کو بلکل سمپل وی میں سمجھانے کی کوشش کروں فار ایزمپل آپ اگر کئی جا رہے ہیں اور آگے ٹریفک جام ہے تو ٹریفک جام دیکھنا یہ آپ کا ابزرویشن ہے کیونکہ آپ کے فائیو سینسز میں ایک سینسز یعنی سائٹ کا استعمال ہوا یا آپ کسی سے سنا کہ آگے مت جائے آگے ٹریفک جام ہے تو یہ بھی آپ کا ابزرویشن کیونکہ آپ کا ایئر استعمال ہو گیا وہ فائیو سینسز میں آتا ہے اب آپ سوچیں گے اور دل میں جو انصر آئے گے اس کے ریلیٹڈ وہ ہائپوتیس ہوگے فار ایزمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آگے لڑائی ہوئی ہو اس لیے ٹریفک جام ہے ایک جواب دوسرا جواب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے ایکسڈنٹ ہوا ہے اس لیے ٹریفک جام ہے دوسرا جواب دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے روڈ خراب ہے اس لیے ٹریفک جام ہے یہ تین باتیں آپ نے ٹیمپریری خیالی طور پر کر لی تو یہ آپ کے مسئلے کے جواب ہے پاسیبل انصر ہے تو اس لیے اس کو ہم ہائپوتیسز کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ ابزرویشن کے بیس پر کریں گے تو ہائپوتیسز کے کچھ کرٹیسٹ خصوصیات بن گئے ہیں ہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ایٹ اس بیسٹ آر ایبزرویشن آپ اپنے ایبزرویشن کو دیکھ کے ہی پاسیبل انصر دیں گے دوسرا ایٹ می بھی ٹرو الفارس آپ کے ہائپوتیسز جو ہے پاسیبل انصر جو ہے وہ ٹری بھی ہو سکتے ہیں فارس بھی ہو سکتے ہیں شاید آگے روڈ خراب نہ ہو ایکسڈنٹ نہ ہوا ہو لڑائی نہ ہوئی ہو کوئی اور مسئلہ ہو یا تینوں میں دو فارس ہو سکتے ہیں ایک ٹرو ہو سکتے ہیں اور تیسرا کرٹیسٹک یہ ہے اور آپ کا ہائپوتیسز ٹرو ہے یا فارس ہے اس کا انتازہ آپ ایکسپیریمنٹ سے لگائیں گے جو ہمارا اگلا سٹپ ہے اور ہائپوتیسز یعنی یہ ایک پاسیبل انصر ہے یہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک پرابلم کے لئے یہاں پہ پرابلم ایک تھا وہ تھا ٹریفک اور آپ نے اس کے جو انصر ہے یعنی ہائپوتیسز ہے وہ دو تین نکال لیے تو یہ سب کچھ تھا ہائپوتیسز کے بارے میں جو امید ہے آپ کو بول سمپل ہوا ہوگا ترد نمبر پر جو سٹپ ہے ہمارے پاس بیلجیکل میتر میں وہ ہے ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ کو ہم ایسی ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم پریکٹیکل کام کریں گے ایک بیلجیکل پرابلم کی اوپر اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کہیں گے اور ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ سٹپ کنسرڈ کیا جاتا ہے بیلجیکل میتر میں اور اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد فالس ہیپوتیسز جو ہے وہ ریجکٹ ہو جائیں گے اور ٹرو ہیپوتیسز جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائیں گے اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو دو ایرمنٹ کرنے ہوں گے اور جو کہ بہت لازمی ہے ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کے لیے ایک ہے ایکسپیریمنٹل گروپ اور جس کو ہم ٹریٹمنٹ گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہے کنٹرول گروپ جس کو ہم کمپیرزن گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دونوں کیسی یاد رکھنے ہیں اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ کنٹرول سی سے شروع ہو رہا ہے اور کمپیرزن بھی سی سے شور ہو رہا ہے یادہ جو سی سی ہے یہ ایک نیم کنسیڈر ہوں گے اور جو بچ گئے وہ آپ کے لئے ہنٹ مل گیا تو ایزی ہو گیا ایکسپریمنٹل گروپ کیا ہے یہ ایسا گروپ ہے جس کے اوپر ایکسپریمنٹ پرفارم ہوگا اور کنٹرول گروپ یا کمپیرزن ایسا گروپ ہے جو سٹینڈر ہوگا اور جس کے ساتھ کمپیرزن یا ایکسپریمنٹ پرفارم کی جائے گی دو گروپ کا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو پہلے زمانے میں ملیریا ایک بھائی جی کو پرابلم تھی تو سینٹسٹ نے کیا ایکسپریمنٹ کیا کہ سو ملیریل پیشنٹ لے لئے اور سو ہلتی پرسنٹ لے لئے سب کا بلڈ چک کیا گیا جو ملیریل پیشنٹ تھے تو اس کے بلڈ میں پلازموڈیم نظر آیا اور جو ہلتی پرسنٹ تھے اس کے بلڈ میں کچھ بھی نظر نہیں آیا تو یہاں پہ جو سو ملیریل پیشنٹ تھے وہ ایکسپریمنٹل گروپ میں آگئے اور جو سو ہلتی پرسنٹ تھے وہ کنٹرول گروپ میں آگئے تو ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہوا تو ہمارے پاس ریزلٹ نکل گیا ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کیا ڈیفرنس تھا ایک بلڈ کے اندر پلازموڈیم تھا اور دوسرے بلڈ کے اندر پلازموڈیم نہیں تھا تو یہ دونوں کے بلڈ میں ڈیفرنس تھا اور یہی ڈیفرنس ہمارے پاس ریزلٹ ہے ایکسپریمنٹ کا تو ایکسپریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ کے درمیان جو بھی ڈیفرنس آئے گا جس چیز کا بھی ڈیفرنس آئے گا وہ ہمارے پاس ریزلٹ ہوگا ایکسپریمنٹ کا چوتھی نمبر پر جو سٹپ ہے وہ ہے کنکلوجن اور جب ایکسپریمنٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے بار بار ہم کر لیتے ہیں اور اس میں وہی ہی ریزلٹ آ جاتے ہیں تو اسے پر سائنٹس یا بائلیجس کنکلوجن نکالتے ہیں اور وہ پھر اپنا کنکلوجن جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکل اور سائنٹیفک جنرل اور بکس میں پھر پبلش کر دیتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تینکس موسیقی موسیقی